ہائی گائیز بیگم دا پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام وجہاں میرا نام لگیم تو یار ہمارے چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرپ کر لیتا ہے کہ آپ کونے والی اچھے چیوڑیس کے نوڈکیشن ٹائم سے ملتے رہے اگر آپ نے انسٹرگرام پر ہمیں فالو ان کیا تو فالو کر سکتے ہیں آپ پر بات کرنے کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنگ آپ پر مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں ویڈو بہت ہی زیادہ کمال ہے جیسے کہ پتہ ہے پاپس ہردیاں آ چکی ہیں اور چینل میں ہڑکاں مچ چکا ہے اور لے سی پر بینہ لڑے مر رہے ہیں چینیس ہولجر یہ ان کو تصحیص دی بہت لگتی ہے بہت زیادہ لگتی ہے برداشت نہیں کر سکتے لیکن اب یہ دیکھتے ہیں مر کیسے رہے ہیں پہتے سال بھی بہت ہیں ان کے کمانڈر اور بیمار بھی ہوئے اور مرے بھی ہیں کافی تو یہ تو ویڈو دیکھیں پتہ لگے گا کہ ابھی اس سال کا کیا سین ہے بیسی بھی دسمبر ہے تو کاؤنڈن کر سکتے 3 2 1 اینڈ سٹارٹ ایل ایسی پر چین کے لیے سب سے بڑی چنوتی نے آخر کار دستک دے دی ہے ایل ایسی پر پہلے ہی بھارتی جوان چین کے لیے کال بن کر کھڑے تھے اور اب وہاں کی بھینکر سردی نے چینی سینکوں کو نگلنا شروع کر دی ہے آگے ہیں نا ٹائم حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چینی سینک وہ تو سردی بھی بہت ہوتی ہے ایل ایسی کے کٹھور موسم کو جھیل نہیں پا رہے یہ دیکھو نا آلتے کیا ہوئی ہیں پچھلے کچھ ملینوں میں چین نے بے رہم موسم کی وجہ سے ایل ایسی پر تینات اپنے تین ٹاپ کمانڈرز کو بدل دیا تھا جن میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ کئی چینی سینک بھی ایل ایسی کے اس نردئی موسم کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کئی چینی سینک یا تو مر گئے ہیں یا بے حد بیمار پڑ گئے ہیں ایکسپرٹس نے بتایا کہ چینی سینہ اس طرح کے واتاورن کے لائک ہی نہیں ہے وہیں بھارتی سینہ اس طرح کے موسم میں آرام سے کسی بھی چنوٹی کا سامنہ کر سکتی ہے یہ تو بنیان میں گھوم گے ہوتے ہیں چین نے کچھ سمیں پہلے موسم کے آگے ہار مانتے ہوئے اپنے سینکوں کے لئے ایل ایسی پر گرم ٹینٹوں کا بندوبست کیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ ملا نہیں اب اسی بیچ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سردیوں کے آتے ہی چینی سینکوں کا اب ایل ایسی پر رہنا ناممکن ہو گیا ہے بلکل بھائی بھائی رہے ہیں بھائی ہیں کیوں نہیں بھائی ہیں بہت ہو کازا بردستی تکلتے ہیں بہت کوئی شاک نہیں بھائی دلچس بات تو یہ ہے کہ بھلے ہی چین اس خبر کو فیلا رہا ہو کہ اس نے لسی پر آٹومیٹک اور روبارٹک گاڑیوں کو تینات کر دیا ہے لیکن تھی اسی سمیں چین نے اپنی میڈیا کے سر یہ بھارت سے اپیل کی ہے کہ بیتے سالوں سے دونوں دیشوں کے بیچ جاری گتی رود کا حل نکال لے سردین جو آرے ہیں یہ بولٹ ہے تو بار سردین یہ بولٹ ہے تو بولٹ ہے تو بولٹ ہے دونوں دیش دوی پکشیے سمبندھوں کو پٹری پر لے آئے کیونکہ چین اب یہ سمجھ چکا ہے کہ اس بار لے سی پر بھارت سے تناب اس کے لیے بھاری پڑھ رہا ہے یہاں آپ کو بتا دے کہ بھارت اور چین یہ بیج پوروی لڈاکھ میں لے سی پر جاری سیما بیواد کو سلجھانے کے لیے تیروے دور کی سینئر سین نے کمانڈر ستر کی ورطہ بے نتیجہ رہی تھی بھائی سنجھال ہے تو مسکرہ پیٹ ہے بیماریاں بھی بہت لگتا تھے ایک کے بعد ایک دو کمانڈروں کی طویت خراب ہونا اور ان میں سے ایک کمانڈر کی چاند چلی جانا بہت ہی گمبیر اشارہ یعنی چینی سینہ کے لیے لڈاکھ کے سامنے تیبت میں کھڑے رہ پانا بہت مشکل ہے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ تناؤں بڑھنے پر بہت بڑی تعداد میں پی اے لے کے سینکوں کو چین کے ویسٹرن فرنٹ یعنی تیبت میں تینات کیا گیا ان سینکوں کے پاس نہ تو ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیر کی کوئی ٹرینی یا انوہو ہے ویسٹرن فرنٹ چینی سینکوں کو پیچھلی سردیوں میں آکسیجن والے ٹینٹ جو واتانکولیت بھی تھے وہ دیئے گیا لیکن اسی معاملہ الٹا ہو گیا ان سینکوں کو نہ تو بغیر آکسیجن یا کم آکسیجن کے لیے جب تک صحیح تھے جربہ نہیں ہوگا کدھر ٹھائر سکتا اس لئے جب بھی وہ ٹینٹ کے باہر کسی کام یا دیوٹی کے لیے جاتے ہیں ان کے بیمار پڑھنے کی سنبھا ہونا بہت زیادہ گرم سرد بندہ ہوتا ہے گرم سردی میں نکھ رہے ہیں اس پورے علاقے میں لمبے عرصے سے تیرات ہیں اور ایکلیمٹائیشن کی وجہ سے ان کے پاس قرآنہ انبھوہ بھی ہے کہ اس علاقے میں کیسے اپنے آپ کو رہنے ان آرمی کے پاس کو ہے تجربہ ہے کوئی شک نہیں اسی کی ساتھ ہوئی یہ ویڈیو خطر اب آتے اپنے ریویز انہوں نے پنگا بھی اس آرمی کے ساتھ لیا جو امریکہ کو ٹرین کرتی ہے پاڑوں کے معاملات بلکل یہ اس آرمی سے پنگا لے لیا ہے انہوں نے بہت ہی غلط کیا ہے جو دنیا کی ورڈ کلاس فوج ہے ہاں اور وہ مطلب کے خاص طور پر ماؤنٹینز کے علاقوں میں بہت زیادہ کمان کی لڑتی ہے اور جس طرح سے بھائی یہ امریکہ کو ماؤنٹینز وارفیر میں ٹرین کرتے ہیں انڈین آرمی یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ماؤنٹین کی لڑائی میں انڈیا کا کوئی ٹکر کا نہیں ہے بلکل مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ وجہ ایسی انہیں کی ٹریننگ دی جاتی ہیں ان کو ہر موسم میں وہ ایسی ٹریننگ سکھائی جاتی ہے کہ مقابلہ کر سکیں سردیوں میں سردیوں میں سردیوں میں تو یہ بنیانوں میں گھوم رہتے ہیں افرادی کوہ تو ان کے پاس کوہ ہوت نہیں ہے کہ وہ سردی پرداز کر رہے تھا اب تو باغ رہے ہیں باغ رہے ہیں باغتے بھی نہیں ہیں باپا کی مجبوری ہے بچاروں کے اور وہاں پہ ونچائٹ پولیس یار ماں کا ایک بچہ ہے تو اگر وہ ہو جائے تھا پھر لوگ بھی غصہ ہوتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ میں تھا میرا اور وہ بھی آرمی میں گیا اور اس طرح وہ بچارہ مارا گیا اور پھر اب ٹینٹ میں جو انہوں نے گرم دیئے تھے اس کو ٹینٹ گرم ہوتا تھا یہ تجربہ ناکام ہے ایک گرم آگ ٹینٹ ہو اس میں سے بندہ نکلے اب باغ ٹھنڈ میں موسم میں بیمار ہی پڑے گا جس کو نہ بھی ہو نا وہ بیمار ہوئے گا یہ تو ایسا چیز ہونی چاہیے لباس ایسا ہونی چاہیے جائے ایسی ان کی تربیہ ہوتا ہے سکھانے والی کوئی ایسی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ مقابلہ کر سکے باپا وہ لوگ چینیز نہیں کر سکتے ان کی جسم ایسے ہیں سارا مسئلہ یہ ہے انڈیا کے پاس تھے ایسے ہیں جو بنین آپ نے بولا ہے بنین میں بھوم رہے ہوتے ہیں میں نے جائے کہ کبڑی گئے رہے تھے میں نے ایران رہ گیا میں نے کہا یہ ٹھینڈ میں برف والا کی پڑی ہوئی تھی تو یہ لوگ کبڑی گئے ہیں میں نے کہا کیسے کھیل رہے ہیں یہ لوگ کبڑی بابا ان کی جسم ایسے عادی ہو چکے ہیں بابا جسم عادی کی بات نہیں ترینی ہی ایسی ہے اور پھر ان کے وہی بات ہے جسم بھی چھائی ہو جاتے ہیں یہ پتہ بھی بیس پچیس ہوتا ہے یہاں پہ مائنس ٹرنٹی فارٹی ہوتا ہے یہاں پہ اور جس طرح سے بھائی ان کی مرنے کے چانس سے زیادہ ہو رہے ہیں چینہ بھی کہا رہا ہے انڈیا سے اس مسئلے کو سوال کر رہا ہے مذاکرات کے ذریعے ہل کہا جائے یعنی یہ دن آتے ہیں تو بھائی مذاکرات کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا رونا دونا شروع ہو جاتے ہیں گرمیوں میں ٹھیک رہتے ہیں سرتیوں میں جب ٹائم آتا ہے تو بھائی ان کا رونا دونا شروع ہو جاتا ہے بجات بس مسئلہ اگر حلو ہو جائے تو دونوں کے لئے بہتر یہ ہے بلکل صحیح کہاں اور کھرچہ کم لگے گا ابھی دیکھو نا انڈیا نے بھی اپنے چاہیے پہلے تو کرنا چاہیے چینہ کو آگے آنا چاہیے انڈیا کو آنا چاہیے دونوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مات ڈال کریں انڈیا بولے بھائی تم ہمارے جو تھوڑا بہت ایریہ بھی تم نے قبضہ آیا وہ واپس کار داؤ تو بھائی چینہ نے کافی ایریہ کبضہ کیا ہوا ہے کافی نہیں ہے بہت تھوڑا انڈیا نے پہلے زیادہ کیا تھا انڈیا نے پھر چھڑوایا ہے انڈیا نے کافی زیادہ مطلب ان کو مار مار آزاروں کے آزار میں آفاز ہوتا ہے چینہ نے بھی بیجی ہوئی ہے انڈیا نے بھی بیجی ہوئی ہے کیونکہ پھر کنٹری کی آفاز ہوتی ہے اگر لڑائی شروع ہوتی ہے میں کہہ تو یقین مانو چینیز کہیں نہیں انڈیا کے سامنے ٹھیکیں بہت گندی دار آپ آ رہیں گے اگر ہوتا ہے بلکہ تو سیدھا دعویٰ بولو اور اپنا عطبت وہ پرانے والا انڈیا تو نہیں ران ہو جا بلکل آپ کی بات باپس صحیح ہے مقرانہ تو ایک الگ کچھ غلطی ہوئی لیکن اب تو زیادہ ملی جی ہے بلکل وہ بھی جینر والا انہوں نے پیچھے سے وار کیا تھا تب یہ سین ہوئے تھے تو آپ لوگ بتائیں کیا تھوٹیں تری ویڈوں ہتم کرتے ہیں تو بہت زیادہ خیر رکھنا تو بائی